یہ فرماتے ہیں نو مہی پہ وہ برہم ہے کہاں آپ نے دیکھا ہے یہ بیان کس مطلب کس ٹیلیویشن چینل پہ یا کس ٹویٹر اکاؤنٹ پہ یا ان کی کسی ٹویٹ میں یا کس جگہ پہ آپ نے یہ پڑھا ہے کہ جناب وہ نو مہی کے معاملات کے اوپر انہوں نے کچھ کہا ہے یا لبکشائی کی ہے آپ کیا صرف ایک فیک نیوز کے اوپر اپنا تجزیہ دے رہے ہیں میں سٹارٹ ہوا بیسکلی ایک فیک نیوز سے فیک نیوز کے اوپر جو ہے وہ شاہد آفریدی کو ٹاگٹ کیا جاتا رہا بار بار کیا جاتا رہا سینے صاحبی حارون رشید صاحب انہوں نے بھی جناب بیچ میں اب تفسرہ کر دیا ہے اس سے پہلے عمران ریاض خان نے لبکشائی کی تھی اب حارون رشید صاحب بھی بیچ میں آگئے ہیں انہوں نے کہا شاہد آفریدی کھوٹا نکلا عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہزاروں بے گناہ شہری گرفتار ہوئے کم سن بچوں اور بزرگ عورتوں کو عذیت دی گئی بے شمار بے گناہ گرفتار ہوئے اور اس سے چپ لگی رہی اچھا اعتراض جو ہے وہ ذہن میں رکھے گا ان کو بھی اور عمران ریاض خان کو بھی اس بات پر تک کہ جی چپ لگی رہی اس پہ میں بھی آتا ہوں نو مئی پہ وہ برہم ہے ان علمناک واقعات پہ کیوں اسے دکھ نہیں پہنچا اچھا میرا اب اس کے اوپر پوائنٹ یہ ہے میرے بھائی پہلی بات تو یہ کہ یہ فرماتے ہیں نو مئی پہ وہ برہم ہے کہاں آپ نے دیکھا ہے یہ بیان کس مطلب کس ٹیلیویشن چینل پہ یا کس ٹویٹر اکاؤنٹ پہ یا ان کی کسی ٹویٹ میں یا کس جگہ پہ آپ نے یہ پڑھا ہے کہ جناب وہ نو مئی کے معاملات کے اوپر انہوں نے کچھ کہا ہے یا لبکشائی کی ہے آپ کیا صرف ایک فیک نیوز کے اوپر اپنا تجزیہ دے رہے ہیں شاہد خانہ افریدی کے معاملے کے اوپر بیٹھ ہوئے ہیں دے دھڑا دھڑا لگے میں برائی پہ برائی اس کی کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں لیکن یہ نہیں چیک کر رہے ہیں کہ جناب ہم ایک فیک نیوز کے اوپر پوری امارت کھڑی کر رہے ہیں پلوٹ تو دیکھ لیں بھائی وہ زمین پکی بھی ہے کہ نہیں ہے ایک دفعہ چیک تو کر لیجے اچھا دوسرا اس کے اوپر میرا جو پوائنٹ ہے یہ جو میں نے تھوڑے سے پہلے کہا تھا جی چپ ہے چپ کیوں ہے یہ اچھا شاید افریدی جو ہے وہ سیاستدان تو ہے نہیں ٹھیک ہے مطلب اس کی زندگی کا اگر سب سے بڑا اگر آپ کوئی اس کا کہیں کہ جی وجہ شہرت کیا ہے تو وجہ شہرت یہ ہے کہ پاکسنان کرکٹیم کا کیپٹن راو ہے کرکٹر راو ہے یہی ہے نا وجہ شہرت یہ ڈیمانڈ آپ یونس خان سے کیوں نہیں کرتے یہ ڈیمانڈ آپ شوئے ملک سے کیوں نہیں کرتے یہ ڈیمانڈ آپ مضبع الحق سے کیوں نہیں کرتے یہ ڈیمانڈ آپ انظمام الحق سے کیوں نہیں کرتے یہ ڈیمانڈ آپ وسیم اکرم سے کیوں نہیں کرتے یہ ڈیمانڈ آپ رمیز راجہ سے کیوں نہیں کرتے کیا وہ لوگ بول رہے ہیں کیا انہوں نے بولنا شروع کیا ہے اب یہ مت ہو کہ بھائی میں چونکہ ان سب لوگوں کے نام لینا ہوں تو اس کا مطلب ہے جی سارے ہی جا کے جڑے ہیں نا پی ٹی ایز سپورٹری اٹھائیں چلو جو جو انہوں بھی پیجہ سارے انہوں اس طرح نہیں ہے بھائی مجال اب اگر کوئی نہیں بول رہا اس طرح تو پھر آپ ہر طبقہ ہے فکر میں ہر شووہ ایک کے اندر جو ہیں وہ گھوز جائیں اور اب آپ کہیں اچھا جی وہ جو ایکٹر ہیں وہ کیوں نہیں بول رہا اچھا جی وہ جو ایکٹرس ہے وہ کیوں نہیں بول رہی اچھا جی وہ کوئی موڈل ہے یا کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی انجینئر ہے یا کوئی بینکر ہے جناب یہ کیوں نہیں بول رہے بھئی اگر کوئی نہیں بول رہے تو ہو سبتہ ہوں گی کوئی مجبوری ہو آپ کے اپنے پی ٹی آ کے بہت سے لوگ ہیں جو نہیں بول رہے میں پاکستان طریقہ انصاف کے پوری ایک لسٹ آپ کے سامنے کھڑی کر سکتا ہوں جو نہیں بولے